ہم ایسے لوگوں کو مو نہیں لگاتے ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم مو نہیں لگاتے ان کو تم ان لوگوں کو اپنے مو میں ڈالے ہوئے ہو ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہو مفتی تکی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے مفتی آزم ہے انڈیا اور پاکستان کے مشتر کا یہ دونوں بڑے ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں آپ نے بارہاں مختلف مواقعے پہ دیکھا ہے کرونا کا ایشو آ جائے کبھی مدرسوں پہ کوئی افتاد ٹوٹ پڑے کوئی فلسطین کانفرنس آجے کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے کے مو میں مو ڈال کے مجھے کہتے ہیں مو نہیں لگاتے اور یہ مو میں مو ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں کٹھے ان لوگوں کو تم نے مو لگائے وہ ہے جن کو کل تک تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتے تھے تم اور تمہارے ابعالی حضرت نے اسامل ارمین میں ان کے بڑوں کو کافر قرار دیا اور ان کے کفر میں شک کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا یعنی کروڑوں دیوبندیوں کو اور ان کے بڑوں کو جو کافر تمہارا ابا کہتا تھا تم نے اپنے ابے کے ساتھ خیانت کر کے ان کے مو میں مو ڈال لیا تمہارے ابے آلہ حضرت بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ چاہے دیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں شیعہ ہوں قادیانی ہوں قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ لکھا جن کے مو میں مو ڈال کے تم سٹیج پر بیٹھے ہوتے ہو نیچری ہوں سر سید احمد خان کے ماننے والے یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر زبیہ کریں گے تو مردار رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے تمہارا ابا جنہیں مرتد اچھا اس کے ساتھ پھر ذکر کیا یہ سب کے ساتھ مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں مرتد کیسے ہوگے بھئی مرتد تو تب تھے جب یہ بریلویت چھوڑ کے اہل حدیث یا دیوبندی ہوئے ہوتے مرتد کیسے ہوگے واجب القتل یعنی مرتد کا مطلب وہی قادیانی والا سٹیٹس رکھتے ہیں یہ ان کے لئے جس طرح قادیانیوں کو مرتد کہتے ہیں ان سے تو تم نے پینگیں مڑھائی نہیں ہے پھر اسی آلہ حضرت نے ملفوزاتِ آلہ حضرت میں ان کا بیٹا نکل کر رہا ہے اور یہ ملفوزاتِ آلہ حضرت کی وہ جلد ہے جو آلہ حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بیٹے نے متے مار دی ہے اس کے اس میں پوچھا گیا کہ کیا ہے وہابی دوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے انہوں نے کہا ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے آلہ اینڈ نہیں ہوئی ہے اگلا سوال ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہتے ہیں کفار کی مساجد گھار کی مثل ہیں کفار جس کے ساتھ مفتی مونی موہ میں موہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے تکی عثمانی کے ساتھ کافروں کے موہ میں موہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تمہارے اببے کے بقول اور یہاں اببے آلہ حدیث سے اختلاف ہے کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں یہ آلہ حدیث کی ایک غلطی ہے جو میں نے پکڑی ہے مساجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہیں اس لئے دیکھیں قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے ہیں وہ بیت الحمد لکھتے ہیں تو آلہ حدیث کو چاہیے تھا کہ وہابیوں کے جو بیت الحمد ہے یہ مثلیں گھر کے ہیں مسجد نہیں کہہ رہا چاہیے تھا پھر تیسرے سوال ہوا ہے ازام کا جواب دے سکتے ہیں انہوں کا ازام کیا جن کی نماز باطل ان کی ازام بھی باطل البتہ اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور رسول اللہ کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو یہ پروٹوکول آپ نے بس اتنا دینا ہے وہ بھی نبیل اسلام کے نام کو اور اللہ کے نام کو ان کی ازام کا جواب نہیں دینا اور ان کے ساتھ مفتی صاحب موہ میں موہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں نوٹوں کے چکر میں جب کبھی مدرسوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے سوارے کٹھے ہو جانتے ہیں جی ساڑے تھے بندی نہ لاؤ جی ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے ان کو چندوں کا حساب دینا پڑ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ ڈیکلیٹ ترخواہ جو ہے بیس ہزار ہے اور خرچہ روز کا بیس ہزار کا اور ذاتی مسجد کے اوپر نہیں مسجد کے جو سٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے بچارے بیمار ہیں خارش پڑی ہوئی ہیں گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کے بچے گاڑیاں نکلواتے ہیں ان بچوں کے نام پہ چندہ کٹھا کر کے اس لیے یہ موہ میں موہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں انجینئر کو نہیں موہ لگانا اس انجینئر کو موہ نہیں لگانا جو انجینئر تم سارے فرقوں کو بریلوی دیوبندی آل اے دی شیہ مسلمان سمجھتا ہے تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے چندے تمہیں دیتا ہے ہمارے تمام سٹوڈنٹس ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں انہیں چندے دیں میں نے اپنی کوئی چندہ بک بھی نہیں بنای کوئی مسجد نہیں ہے اکیڈمی بھی کرائے کے اوپر ہے ہم تو اس سسٹم کا حصہ ہیں لیکن چونکہ ان کا اپنا ایک وہ سارا دھندہ چل رہا ہے جس طرح تاجر سارے کٹھے ہو جاتے ہیں کوئی ٹیکس لگ جائے چاہے وہ کمپیٹیٹر ہوں ایک دوسرے کے یہ بھی سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اور انجینئر کو موں نہیں لگانا تو انجینئر صاحب کو کوئی آپ کو موں سے موں لگانے کا شوق بھی کوئی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں آپ ایک سنجیدہ طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں اور آپ کے تو بڑے حسانات ہیں ہمارے اوپر یہ جو آپ نے اپنی وفات سے پہلے حسان کر لیا ہے ایٹی پلاس ہو چکے ہیں اللہ تعالی لمبی زندگی تھے لیکن بڑا حسان کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ کہ اپنی زندگی میں فتنہ ختم کر دیا ہے اپنے چھوٹو سارے لاکھوں مولیوں سے میری جان چھوڑا دی اور جو ہمارے بچارے ورگلائے ہوئے بھولے بھالے چاند سٹوڈنٹس جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں مجارٹی کو تو سمجھ آئیے ساری گیم ان سے بھی میری جان چھوڑا دی اب مجھے کسی نے کوئی گلہ نہیں کرنا ایسی جان چھوڑائی ہے مفتی صاحب نے یہ بات کر کے کہ پبلی کو پتا چل گیا کہ ان کے پلے کوئی شہر نہیں ہیں